بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے ہر بندے کو رزق دینے کا وعدہ کر رکھا ہے مگر دنیا میں پھر بھی بہت سے بھوکے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں اسی موضوع پر سوال ایک مسلمان لڑکے کی جانب سے کیا گیا تھا مگر اس کا سوال کچھ جس انداز میں تھا وہ کافروں اور ملحدوں سے بھی بتر تھا ڈاکٹر زاکر نائک نے اس سوال کا جواب دیا مگر جب اس لڑکے نے آگے جا کر ایک اور سوال کر ڈالا تو ڈاکٹر زاکر نائک کو دیکھ کر ایسا لگا کہ وہ اس کا جواب نہیں دینا چاہتے اور بہت سے لوگوں نے اس ویڈیو پر تفسرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ڈاکٹر زاکر نائک بھاگ رہے تھے اس لڑکے کی باتوں کو دیکھ کر آپ کو بھی ایسا لگے گا کہ یہ بہت ذہین ہے اور اس نے بہت اہم سوال پکڑ لیا ہے لہٰذا ٹیم ہم قدم انگریزی زیوان میں ہونے والی اس گفتگو کا اردو ترجمہ آپ کے لیے پیش کرنے جا رہی ہے آئیے سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ سوال کرنے والے نے کیا پوچھا سوال کرنے والے نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ اپنے بندوں پر ان کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالے گا مگر سیریا لیپیا عراق اور دیگر افریقہ ان غریب ممالک میں مسلمان مر رہے ہیں جل رہے ہیں اور وہ مسلسل ایک بڑے بوجھ کے تلے ہیں کہیں بھوک کا ہے کہیں جنگ کا ہے کہیں پیاس کا ہے کہیں غربت کا بوجھ ہے تو اللہ کر کیا رہا ہے ان کو اس بوجھ سے کیوں نہیں آزادی دے دیتا یہاں غور کیجئے دوستو ایک جانب یہ لڑکا کہتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی جبکہ دوسری جانب یہ کہتا ہے کہ اللہ کر کیا رہا ہے اس سے اس لڑکے کے دو غلے ہونے کا ثبوت مل جاتا ہے ڈاکٹر زاکر ناک نے کہا کہ آپ دروست کہہ رہے ہیں اللہ تعالی نے قرآن پاک کی سورہ بکرہ چیپٹر نمبر دو آیت نمبر دو سو چھاسی میں ارشاد فرمایا ہے اور یہ آیت نمبر دو سو چھاسی سورہ بکرہ کی سب سے آخری آیت ہے اور یہ آیت اللہ تعالی نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر براہ راست نازل فرمائی تھی اسے کوئی فرشتہ لے کر نہیں آیا تھا اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ اپنے کسی بھی بندے پر اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا ڈاکٹر زاکر ناک نے ساتھ ہی ایک نیا مسئلہ کھڑا کر دیا انہوں نے کہا کہ اس آیت کے فوراں بعد ایک دعا آ جاتی ہے اور اس دعا کا ترجمہ یہ بنتا ہے اے اللہ ہم پر ہماری برداشت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالنا ڈاکٹر زاکر ناک نے خود ہی سوال کر دیا کہ پہلے تو مجھے یہ بتائیں اور سوچیں کہ اللہ تعالی نے ایک آیت میں کہا کہ میں اپنے بندوں پر ان کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا اور فوراں سے اگلی آیت میں بندے اللہ سے دعا کر رہے ہیں اللہ کی جانب سے نازل کردہ قرآن پاک میں ہی کہ اے اللہ ہم پر ہماری برداشت سے زیادہ بوجھ مت ڈالنا جب اللہ نے کہہ دیا کہ میں ڈالتا ہی نہیں بوجھ تو پھر بندے یہ دعا ہی کیوں کر رہے ہیں اور پھر ڈاکٹر زاکر ناک نے اپنی جانب سے پوچھے گئے اس سوال کا خود ہی جواب دیا ابھی لڑکے کے سوال کی جانب آنا باقی ہے ڈاکٹر زاکر ناک نے بتایا کہ مفسرین کی جانب سے ان آیات کے متصادم یا کانٹرڈکٹری ہونے کا ترجمہ کچھ اس طرح سے کیا گیا ہے کہ اللہ تعالی بوجھ اپنے بندوں پر نہیں ڈالتا ہمارے عامال اتنے برے ہوتے ہیں کہ ہم پر بوجھ آ جاتا ہے اسی لئے ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہمارے عامال تو برے ہیں مگر ہم پر اتنا بوجھ مت ڈالنا جو ہم اٹھا نہ سکیں ڈاکٹر زاکر ناک نے کہا کہ بہرحال آپ کے پوچھے گئے سوال کی جانب آتے ہیں جہاں آپ نے کہا ہے کہ لوگ بھوک غربت افلاس اور ان سب چیزوں سے مر رہے ہیں تو اللہ ان پر اتنا بوجھ کیوں ڈالے ہوئے ہیں ڈاکٹر زاکر ناک نے کہا کہ اس کا بہت سیدھا سا جواب ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے اور قرآن پاک کی سورہ بکرہ چیپٹر نمبر دو آیت نمبر ایک سو پچپن میں اللہ تعالیٰ نے واضح ارشاد فرما دیا ہے ترجمہ اور بے شک ہم تمہیں آزمائیں گے تمہیں تم سے تمہارا پیارا چھین کر تم سے تمہاری دولت واپس لے کر تمہیں بھوک میں رکھ کر تمہیں غربت میں رکھ کر اگلا اٹھا تھا اور اس نے اگلا چپتا ہوا انتہائی مشکل سوال بھی ڈاکٹر زاکر ناک کے سامنے رکھ دیا تھا اسی سوال کے جواب میں ڈاکٹر زاکر ناک نے جو کہا اس پر بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر زاکر ناک اس سوال سے بھاگ رہے تھے وہ مناظر آپ کو آگے چل کر دکھائے جائیں گے ابھی یہ دیکھئے کہ ڈاکٹر زاکر ناک نے کن الفاظ میں کیا پیغام دیا ڈاکٹر زاکر ناک نے کہا کہ یہ زندگی ایک آزمائش ہے کچھ لوگوں کو بہت زیادہ دولت دے کر بھی اللہ آزما رہا ہوتا ہے کہ دیکھتا ہوں یہ زکاة دیتے ہیں کہ نہیں دیکھتا ہوں کہ یہ غریبوں کا خیال رکھتے ہیں کہ نہیں اور بہت سے لوگوں سے اللہ تعالیٰ ساری دولت لے کر بھی انہیں آزماتا ہے کہ دیکھتا ہوں کہ یہ غربت میں بھی مجھ پر یعنی کہ ایک اللہ پر یقین رکھتے ہیں ڈاکٹر زاکر ناک نے اپنی بات کو سمیٹھتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ آزما رہا ہے اور جب اللہ تعالیٰ اگر چاہے کہ کسی انسان کو کھانا دینا ہے تو اللہ کے لیے یہ مشکل کام ذرا بھی نہیں ہے اللہ نے کن فایا کون کہنا ہے اور کام ہو جانا ہے ڈاکٹر زاکر ناک یہ بات کر ہی رہے تھے کہ اس لڑکے نے اپنا دوسرا سوال سامنے رکھ دیا اس لڑکے نے کہا تھا کہ آپ درست فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ کی جانب سے آزمائش ہے اور باقی سب چیزیں مگر اگر افریقہ اور دنیا کے دور دراز ممالک جہاں پر بہت سے لوگ آج بھی کافر ہیں انہیں اسلام کا پتہ ہی نہیں ہے اور ایسے لوگ ہیں جن تک آج تک اس دنیا کے بارے میں معلومات پانچی ہی نہیں ہیں جن تک حقیقی مذہب پانچا ہی نہیں وہ جنگلوں میں رہتے ہیں پتوں سے اپنا جسم ڈھاپتے ہیں تو ان لوگوں تک جب اللہ کی جانب سے اللہ کا پیغام ہی نہیں پانچا ان کا کیا قصور ہے وہ کیوں بھوکے مر رہے ہیں اب اگر دیکھا جائے تو اس لڑکے کا سوال بہت لوجیکل ہے اور اس کا جواب دینا بنتا ہے مگر ڈاکٹر زاکر نائک نے جب یہ سوال سنا تو ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ یہ آپ کا دوسرا سوال ہے آپ نے مجھ سے ایک سوال کرنا تھا جو ہی ڈاکٹر زاکر نائک نے یہ کہا تو وہاں پر کھڑے کر رضاکار نے آ کر اس لڑکے کو مایکرو فان کے سامنے سے ہٹنے کو بھی کہا اور یہ لڑکا مسکراتا ہوا ہٹ گیا مگر کیا ڈاکٹر زاکر نائک جواب دینے سے بھاگ رہے تھے ٹیم ہم قدم اس معاملے پر سچ آپ کے سامنے رکھ دے گی ڈاکٹر زاکر نائک اپنی بات تو مکمل کر چکے تھے مگر لوگوں کی جانب سے اس ویڈیو کے دیکھنے کے بعد یہ ردعمل سامنے آ رہا تھا کہ ڈاکٹر زاکر نائک سوال کا جواب دینے سے بھاگ رہے ہیں اب دوستو ٹیم ہم قدم آپ کو وہ لمحات دکھاتی ہے جہاں ڈاکٹر زاکر نائک نے پہلے ہی کہہ دیا تھا ہمارے پاس وقت کم ہے اور ہمیں یہ سیشن ختم کرنا ہے لہٰذا ایک ہی سوال پوچھا جائے گا یہ مناظر آپ بھی دیکھئے اور ان لوگوں کو بھی دیکھائیے جو ڈاکٹر زاکر نائک پر الزام لگاتے ہیں دوستو آپ نے دیکھا کہ سوال کرنے والا کہتا ہے کہ میرے دو سوال ہیں ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ ایک سوال پوچھیں ہمارے پاس وقت پہلے ہی کم ہے ایک بچ چکا ہے اور اگر آپ یہ بھی دیکھیں کہ ڈاکٹر زاکر نائک نے جب اس لڑکے کا سوال کا جواب دے چکے اور اپنی بات مکمل کر چکے تو انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ میں آج کے سیشن کو ختم کرنے کا اعلان کرتا ہوں یہ مناظر دیکھئے پھر ٹیم ہم قدم کا سوال آپ سے ہوگا دوستو ٹیم ہم قدم اس ویڈیو کے آخر میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے جو ڈاکٹر زاکر نائک پر بہت گھٹی اور برے برے الزامات لگاتے ہیں کیا یہ موڈی کے فالور ہیں کیا یہ اسلام سے نفرت کرنے والے ہیں آپ کا ایسے لوگوں کو کیا جواب ہے اپنی رائے کا اظہار کیجئے اور اپنا جواب ہم تک پہنچائیے آپ کا جواب صرف ہم تک نہیں پہنچتا بلکہ گومنٹ کی صورت میں آپ کا جواب سوشل میڈیا پر کئی سالوں تک موجود رہتا ہے اور اگر آپ کوئی بہت اچھی بات لکھ دیں گے تو وہ بہت سے لوگوں کے سامنے جاتا ہے اور بہت سے لوگ اس کو پڑھ کر بہت کچھ سیکھتے ہیں لہٰذا اچھی بات کیجئے اور اپنی رائے کا اظہار کیجئے ہمارے چینل ہم قدم کو سبسکرائب کر لیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھے اللہ حافظ